موسیقی اقبال پارک جو کبھی منٹو پارک کے نام سے مشہور تھا بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے قصائے میں ایک وسیع و عریض میدان ہے جو لاہور کے قدیمی شہر کی طرح اپنے اندر پرانی داستانیں سموہے ہوئے ہیں میاں امیر الدین کا کہنا ہے کہ جہاں آج مینار پاکستان ہے سن انیس سو چالیس میں جلسے کی تیاری کے دوران یہاں ہم نے ایک خوبصورت سٹیج لگایا تھا یہ جگہ اردگرد کی زمین سے قدر بلند تھی اور یہاں ایک بہت بڑا اکھاڑا تھا جب یہ جلاس لاہور میں منقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اہل لاہور کی خوش قسمتی تھی کیونکہ آج ان کا بہت درین مطالبہ پورا ہو رہا تھا لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منقض کرنے کی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کوششیں ہو چکی تھی لیکن یہ کامیابی سے ہم کے نار نہ ہو سکی سب سے پہلی پرزور کوشش علامہ اقبال نے کی انہوں نے سن انیس سو سینتیس میں اجلاس لکھنو سے پہلے اور اس کے بعد قائد آزم کی توجہ بار بار اس عمر کی جانب دلائی کہ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ لاہور میں منقض کیا جائے بیس مارچ سن انیس سو اٹیس کو قائد آزم نے جب ان سے دریافت فرمایا کہ آیا لیگ کا سالانہ جلسہ لاہور میں منقض کرنا چاہیے تو علامہ اقبال نے اس تجویز کا بڑی کرم جوشی سے خیر مقدم کیا لیکن پنجاب کا برسر اقددار ٹولا یعنی یونینس پارٹی اور سرسکندر حیات کی وزارت آڑے آئی حسم رزا نے لکھا کہ لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے مجووزہ اجلاس کی تیاریاں زور زور سے جاری تھی صوبائی مسلم لیگ کے زیر انتظام مختلف کمیٹیاں قائم کر دی گئیں تھی جو اس اجلاس کی کامیابی کیلئے رات دن کوشاں تھی اس سلسلے میں مسلمانان بنجاب نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور صرف اجلاس کے انعقاد کیلئے بیس ہزار روپے کی قریب چندہ جمع ہوا جس میں سے اجلاس میں پونے گیارہ ہزار روپے خرچ ہوئے باقی ماندہ رقم مسلم لیگ کے فنڈ میں جمع کرا دی گئی جب حکومت وقت سے منٹو پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت طلب کی گئی تو محکمہ زراعت کی طرف سے جناب شہنواز خان کو ایک خط موضوع ہوا جس میں فوراً آٹھ ہزار روپے جمع کرانے کا مطالبہ کیا گیا جو کہ ناقابلے واپسی تھا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ جلسے کے دوران ہونے والی توڑ پھوڑ کو درست کرنے کے لیے یہ رقم درکار ہوگی میاں امیر الدین کی کہنے پر فوراً ایک جواب تحریک کیا گیا جس میں یہ درخواست کی گئی کہ اگر جلسے کے دوران کسی قسم کی توڑ پھوڑ واقع ہوئی تو مسلم لیگ اپنے خرچے پر سب کچھ درست کروا دے گی ابھی محکمہ کی طرف سے کوئی جواب وصول بھی نہ ہوا تھا کہ جلسہ مقررہ وقت اور جگہ پر بغیر کسی ناخشگوار واقعے کے اپنے اختتام کو پہنچا کیونکہ یہ اہم اجلاس تھا اور کل ہند مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہو رہا تھا اس کی تشہیر اور پروپیگنڈے کا کام زور شور سے جاری تھا سٹیج کی تیاری سے لے کر جلسے کی کارروائی تک عوام کو مطلع کرنے کے لیے کافی روز قبل اخبارات میں اشتہارات وغیرہ آنا شروع ہو گئے سولہ مارچ سن انیس سو چالیس کو زمیندار اخبار میں کچھ اس طرح کی سرخی جمعی گئی چار مارچ کو میاں امیر الدین کے دولت قدہ واقعے باروت خانہ میں شہر کے ان معززین اور صحب رسوخ افراد کو اثرانے پر مدود کیا گیا جس علاقے اور بازار سے صدر منتخب کا پرشک و جلوس گزارنے کا پروگرام بنایا جا رہا تھا ان سے باہمی تبادلہ خیال کرنے کے بعد جلوس کیلئے مندرجہ زیل راستہ ترتیب دیا گیا اکیس مارچ کو جلوس ساڑھے نو بجے صبح لاہور ریلوے سٹیشن سے براستہ برانڈریتھ روڈ سرکولر روڈ اکبری بازار دہلی دروازہ وارٹر ورکس ہیرہ منڈی بازار بازار حکیمہ بھاٹی گیٹ سرکولر روڈ چوکلوہاری اور انارکلی بازار سے ہوتا ہوا شام تین بجے مسجد نیلا گمبت کے سامنے اختتام پذیر ہوگا جلوس کے راستے کو جھنڈیوں ماتوز اور گونگوں قسم کی مختلف دروازوں سے مزین کیا جائے گا جلوس کے راستے کو سجانے میں مقامی مسلم دکاندار اور اسلامی جماعتیں نہایت انہماک سے حصہ لیں گی امید کی جاتی ہے یہ جلوس اپنی نویت کے لحاظ سے نہایت شاندار ہوگا اسی طرح کی ایک مجلس مشاورت خان صاحب چہدری عبدالکریم آنرری مجسٹریٹ کے دولت قدع واقع قلعہ گوجر سنگھ پر بھی منقض ہوئی اور وہاں بھی صاحب صدر کے جلوس کو کامیاب بنانے کی تجویز پر غور کیا گیا پنڈال کی تیاری زوروں پر تھی اس کی وسط اور تیاری کے بارے میں جنرل نیو سرویس کی طرف سے یہ خبر زمیندار اخبار میں شائع ہوئی چار مارچ آل انڈیا مسلم لیگ کے ستائیسویں اجلاس کا پنڈال منٹو پارک کے وسیع میدان میں زیر تعمیر ہے جہاں ساٹھ ہزار سے زائد سامین کے بیٹھنے کے لیے گیلریوں اور ڈائیس وغیرہ کا نہایت مناسب و موضوع انتظام کیا گیا ہے وفوت کے حرکان اور مجلس استقبالیہ کے بیٹھنے کی الہدہ الہدہ نشستیں مخصوص ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ سٹیج کے پیچھے پردہ نشیم مصدورات کے بیٹھنے کے لیے باقاعدہ پردہ وغیرہ کا انتظام ہوگا پنڈال کے باہر رضاکاروں وفوت اور مطالقہ دفاتر کے الہدہ الہدہ کیمپ وخصوص کر دیے گئے ہیں نیز مختلف قسم کے دکانداروں کے لیے اسٹالوں کے نشانات لگائے جا چکے ہیں امید ہے پندرہ مارچ تک کیمپ پنڈال بلکل تیار ہو جائے گا این اس زمانے میں جبکہ اجلاس میں دو روز باقی تھے یعنی انیس مارچ کو لاہور ایک زبردست خونی حادثے کا شکار ہو گیا پنجاب یونینس پارٹی کی وزارت تھی سرسکندر حیات خان سربراہ تھے دوسری عالمگیر جنگ تیزی سے پھیل رہی تھی قانون دفاع ہند نافذ ہو چکا تھا اس قانون کی روح سے تمام فوجی اور نیم فوجی رضاکار تنظیموں پر پابندی آئیت کی جا چکی تھی حکومت پنجاب نے اس قانون کے تحت علامہ مشرقی کے خاکسار تنظیم پر پابندی آئیت کر دی اور یہ حکم جاری کیا کہ وہ بارودی پریڈ اور فوجی مشکیں نہ کریں خاکساروں نے اجلاس سے صرف دو روز قبل یعنی انیس مارچ کو اس حکم کی خلاف ورزی کی تو قانون حرکت میں آ گیا خاکساروں نے مضہمت کی ان پر فائرنگ کی گئی نتیجہ تن بہت زبردست انگامہ برپا ہوا لاہور کی سڑکوں گلیوں کوچوں اور بازاروں میں خاکساروں کا خون ہی خون تھا تیز خاکسار شہید ہوئے اور کئی ایک زخمی ہوئے مسلم لیگ جس نے بڑی جانفشانی سے جلسے کے انتظامات کیے تھے حیران و پریشان تھی در یہ تھا کہ سر سکندر حیات خان نامعلوم اجلاس منقد ہونے دیں گے یا نہیں اور اندیشہ تھا کہ کہیں یہ اجلاس ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح سازش کا شکار نہ ہو جائے اور اسے ملتوی کرنا پڑے اندیشہ کسی قدر درست ثابت ہوئے سر سکندر حیات خان نے لاہور کے حالات سے قائد عاظم کو آگاہ کرتے ہوئے ایک تار کے ذریعے اجلاس ملتوی کرنے کا مشورہ دیا نواب بہادر یار جنگ کہتے ہیں ایک روز سو کر اٹھا تو ڈاکیہ نے دو تار ایک ہی وقت لا کر دیئے تو ایک تار حضرت قائد عاظم کا تھا اور دوسرا اللہ ممچرکی کا دونوں میں تالیبی کا حکم تھا دونوں تار دہلی سے آئے تھے میں سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے فوراں بستر باندھا اور قائد عاظم کی خدمت میں حاضر ہوا خیر و آفیت دریافت کی انہوں نے کچھ نہ کہا بس میرے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھما دیا دیکھا تو یہ ایک پیغام تھا سر سکندر حیات کا قائد عاظم کے نام کہ اجلاس لاہور ملتوی کر دیا جائے میں نے جب اس کو پڑھ لیا تو قائد عاظم سے فرمایا لاہور کا یہ اجلاس بہت اہم ہے اس میں بہت اہم فیصلے کیے جانے ہیں جس کے نتائج مسلم قوم کے لیے بہت دور رس ہوں گے اجلاس کا اعلان ہو چکا ہے مندوبین کے نام دعوت نامیں جاری کیے جا چکے ہیں مگر صورتحال بہت نازک ہے لیکن ایک گروپ کا خیال ہے کہ ان حالات میں اجلاس ملتوی کر دیا جائے جبکہ دوسرے گروپ کا خیال ہے کہ اجلاس ضرور ہو میں تمہاری رائے چاہتا ہوں کیونکہ تمہارا تعلق دونوں تنظیموں یعنی مسلم لیگ اور خاکسار سے ہے میں نے دو منٹ خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد عرص کیا قائد عاظم مسلم لیگ کا اجلاس اسی سال مقرر وقت پر لاہور میں منقد ہوگا آپ لاہور تشریف لے جائیں میں آپ کے ساتھ ہوں میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ جلوس کی شکل میں لاہور ریلوے سٹیشن سے شہر کی طرف روانہ نہ ہوں باقی معاملے کی ذمہ داری مجھ پر ہے میری بات سن کر قائد عاظم کا چہرہ کھل اٹھا انہوں نے میری درخواست کو شرف پذیرائی بخشا مسلم لیگ کے تمام سربراہ قائدین اور کارکنوں کے نام تار روانہ کیے گئے کہ اجلاس لاہور پروگرام کے مطابق ہوگا اور وقت مقرر پر ہوگا دوسرے دن قائد عاظم نے رخت سفر باندھا میں ان کے ساتھ تھا راستے میں مختلف سٹیشنوں پر قائد عاظم کا والیہانہ استقبال ہوا لاہور پہنچنے کے بعد قائد عاظم سٹیشن کے پچھلے دروازے سے اپنی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گئے اور میں انہی کے کمپارٹمنٹ سے لاہور سٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترا لوگوں نے مجھے گھیر لیا سب کی نگاہیں قائد عاظم کو تلاش کر رہی تھی وہ انہیں جلوس کی شکل میں لے جانا چاہتے تھے فلک شگاف نارے لگ رہے تھے قائد عاظم زندہ آباد مسلم لیگ زندہ آباد میں نے لوگوں کو سمجھا بجھا کر واپس لوٹا دیا موسیقی موسیقی